بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سعودی عرب میں مجود میرے بھائی بھا خوبی جانتے ہیں کہ سعودی عرب میں 29 رمضان تک کرفیو میں نرمی کی گئی ہے یعنی کہ صوبہ 9 سے شام 5 بجے تک سعودی عرب سے کرفیو اٹھایا ہوا ہے با سوائے مکہ اور جزان کا ایک بڑا ایریا بیش ان دونوں کے علاوہ پورے سعودی عرب میں صوبہ 9 سے شام 5 بجے تک آپ کہیں بھی آ جا سکتے ہیں بس شرطے کہ آپ کو کوئی ضروری کام ہو تو آپ سب بھائیوں کو میں یہاں بھائی ایک آج نیا حکم جو جاری کیا گیا ہے وزارت داخلیہ کی طرف سے وہ بتا دوں گا آپ ابھی تصاویر دیکھ رکھے ہوں گے اپنی سکرین پارک ہارس الوطنی یعنی کہ آرمی کی ان لوگوں نے ایک جگہ پر اٹیک کیا ہے ایک محلوں کے اندر ایک پارک تھی یعنی کہ حدیقہ اس میں کچھ فیملیز جمع تھی اور وہ آپ سب بھائیوں کو پتا ہے سعودی حضرات رات کو جاگتے ہیں رمضان میں اور صبح سہری کر کر سوتے ہیں تو وہاں پر مجود ان لوگ یہ بیٹھے ہوئے تھے اپنی فیملیز کے ساتھ ان سب کو پکڑ لیا گیا ہے اور ان پر پانچ ہزار سے دس ہزار ریال جرمہ نہ کیا جا رہا ہے یہاں میں آپ کو ایک بات واضح کرتا چلوں بھائی آپ پانچ سے زائد افراد کہیں بھی اکٹھے ہوتے ہیں چاہے وہ آپ اپنے گھر کے سہن میں ہی کیوں نہ بیٹھیں ڈرون کے ثروع آپ پر نظر رکھی جاتی ہے سعودی عرب میں یہ نیا کنون بھی متعارف کرا دیا گیا ہے تو آپ حضرات پر پانچ ہزار لازم ہر بندے پر لازم جرمانہ کیا جائے گا پانچ ہزار اس سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے دس ہزار ریال تک تو یعنی دوسرے بھائی بھائی ہم آپ کو واضح کرتا چلوں وزارت داخل کے طرف سے یہ آناؤنسمنٹ کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ پہلے آپ نے دیکھا ہوگا ابھی بھی رمضان کے دنوں میں کہ سعودی حضرات اور ان کی خواتین وغیرہ رات کو افطاری کے بعد عشاء کی نماز ٹائم یا اس کے بعد باہر نکلتے ہیں واق کے لیے سیرو تفریق کے لیے گھومنے کے لیے کیونکہ کرفیو میں نرمی کی گئی ہے اس لیے تو یہاں دن کے ٹائم جیسا کہ صبح نو سے پانچ بجے تک کرفیو اٹھایا گیا ہے اس ٹائم بھی واق کے لیے یا کہیں اور گھومنے کے لیے نکل سکتے تھے لیکن ابھی اس پر مکمل پبندی لگا دی گئی ہے آپ رات کو بھی کہیں واق وغیرہ کے لیے نہیں نکل سکتے گھومنے کے لیے نہیں نکل سکتے نہ ہی اس ٹائم نکل سکتے ہیں جس ٹائم یعنی کہ صبح نو سے پانچ بجے تک کرفیو اٹھایا ہوا ہے واق پر مکمل پبندی لگا دی گئی ہے سعودی عرم میں اگر کوئی شخص کسی ضروری کام یا اس کے پاس پرمیشن ہے اپنے کام کے سلسلے میں جا رہا ہے وہ تو ٹھیک ہے اس کے علاوہ کہیں کوئی اور کوئی بھی شخص کہیں جا رہا ہے ایسے گھومنے یا واق کرنے کے لیے یا ایسے کوئی چھوٹے موٹے ممولی کام کے سلسلے میں تو اسے بھائی پکڑا جائے گا اور اس پر پانچ سے دس ہزار ریال جرمان نہ کیا جائے گا ایک بات بھائی میں آپ کے ساتھ واضح کرتا چلوں آپ کسی امرجنسی کی صورت میں بھی اپنے گھر سے نکلتے ہیں تو ماسک کا استعمال لازم کیجئے گا ماسک کے بغیر بھی آپ کو پکڑا جا سکتا ہے آپ پر پانچ ہزار فائن کیا جا سکتا ہے تو وزارت داخل کے طرف سے یہ نیا حکم جاری کر دیئے گیا ہے یہ کہ سعودی عرم میں واق پر بھی پبندی ہے اور ٹوٹلی یعنی کہ جیسا کہ حدیقے میں آپ نے دیکھ رہی ہے فیملیز کو پکڑا گیا تو ایسے پارک وغیرہ میں بھی پہلے سے پبندی تھی لیکن ابھی سعودی عرم میں باہر گھومنے پھرنے پر بھی مکمل پبندی کر دی گئی ہے حالانکہ کرفیو نہیں ہے لیکن کرفیو کے احکامات بہت سے جاری کیے جا چکے ہیں